بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکویدہ کیلہ ایامین کراچی کی فیموس ریسیپیز میں سے ایک کھڑے مسالے کی کیمے کی ریسیپی میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کہیں سے بھی اسکیپ مت کیجئے گا تو آئیے ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ایک کپ کوکنگ وائل ایٹ کیا ہے اور فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے تو ابھی جب تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر دارچینی کے دو پیس ایٹ کر دیئے ہیں بڑی لائچی میں نے ایٹ کی ہے دو ادر جسے ہم کالی لائچی بھی کہتے ہیں لانگ میں نے اس میں ایٹ کی ہے سات ادر کالی مرچیں بارہ ادر اور تیز پاتھ تین ادر زیرا میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون تو ان سارے مسالوں کو میں ایک دو منٹ تک اس طریقے سے تیل کے اندر فرائے کروں گی میں نے چار میڈیم سائز کی پیاس لی تھی انہیں سلائس کر لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اب میں اس کو دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی ادر کے لائچن کا پیسٹ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1.5 تیبل سپون اور ہلدی پاورٹر میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1.5 تی سپون تو ان دونوں چیزوں کو بھی میں اب ایک دو منٹ تک پکاؤں گی بیف کا کیما میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1.5 kg یہ ہاتھ سے بنا ہوا کیما ہے اور یہ بچئے کا گوشت ہے یہ بڑے کا گوشت نہیں ہے تو اس لئے یہ جلدی گل جائے گا تو ان سب چیزوں کو میں اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے نمک میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے 1 تیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے 1 تیبل سپون ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے تو یہ جو کیما ہے اس کا پانی خود ریلیز ہوگا تو اس میں مجھے پانی اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اس کو کور کر کے میں پکاؤں گی 15 منٹ تک تاکہ کیما اچھی طریقے سے گل جائے تو اسے 15 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور کیما ہمارا اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ہے جو کیما نے ریلیز کیا تھا تو اس کے اندر میں لال ثابت مرچے اٹ کروں گی 7 ادر ٹیماتر میں نے 3 میڈیم سائز کیلئے تھے اور انہیں اس طریقے سے سلائس کر لیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دیئے ہیں اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی 4 ٹیبل سپون دہی میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے تو ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون بھونا اور کٹا ہوا سابود دھنیا اور 3 سے 4 منٹ تک میں اسے پکاؤں گی کبر کر کے تاکہ جو ٹیماتر ہیں وہ سوفٹ ہو جائے تو اس 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے ٹیماتر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں کیمیوں کو اچھی طریقے سے بھونوں گی تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ جل جائے لیمن جوز میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اور گرام مسالہ پاورڈر میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے 1 ٹی سپون تھوڑی سی میں نے ادرک کاٹ لی تھی باری وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے اور تھوڑی سی میں اوپر سے سرف کروں گی 3 سے 4 عدد میں نے ہری میر سے لی تھی انہیں میں نے باری کاٹ لیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے ہاف بنچ میں نے ہرا دھنیا لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا میں اوپر سے سرف کروں گی تو وہ میں نے ریزرف کر دیا ہے تھوڑا سا تو میں اس کو کبر کر دوں گی اور ایک سے دو منٹ تک پکنے دوں گی اس کو اور اس کے بعد میں اسے آپ کو ڈش آف کر کے دکھاؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیمے کو پلیٹ میں سرف کیا ہے تھوڑی سی ادھرک میں نے اس کے اوپر سے گانش کر دی ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے جو میں پہلے ہی ریزرف کر چکی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماچالا سے کھڑے مسارے کا کیمہ جھٹ پر سے تیار ہو گیا ہے تو یہ کراچی کی فیموس ریسپی اس میں سے ایک ریسپی ہے اور کراچی والے سے کھانا بہت پسند کرتے ہیں اسپیشل میری اپنی بہتی فیوریٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا آگے بھی شیئر کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ اور مجھے ویڈیو کی نیسے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی رگی تو اگری ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ